موسیقی 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 جب میرے دھال کے دعوت روما پہنچا تو اس کے اوپر ایک آیت لکھی تھی اور پینر کی طرف سے یا پھائیوں کی طرف سے وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کون چی آیت تھی جس کے پاس دعوت روما پہنچے ہیں وہ اپنے اپنے روی راکھا ہے مبارک ہے آپ اس مبارک نام کے سامنے چکنے کے لیے آئے ہیں اس سے مانگنے کے لیے آئے ہیں اس خاندان کی تسلح اور اتمران کے لیے آئے ہیں اور خاص طرح پر اس کی شریع کے حیات اس کی بچوں کے لیے اس کے لیے اپنے آت اور صلیقی کی طرف آئے ہیں پر عزیزوں تو ایوب نبی شکمارہ اس مقدس میعفل کا انوار ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو بہت خوشی آنا ہے کوئی ایسا اور نہیں ہوتا جو اس دادے کو اس کے والدین کو اس کے بھائی دینوں کو مبارک دارے لیے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر میں ایک خوشی آئی ہے اس لیے اس کو مبارک دے لیے ہیں لیکن یہاں پر دب پلیوں ابھی کتاب اس کا چود رہا ہے اس کی پہلی آیت پر پہلی اور دوسری آیت پر یوں گروہ کہا انسان جو عورت سے قیدہ بہتا ہے وہ کیا ہے؟ خوڑے دینوں کے اور اس کی زندگی میں زندگی اپنے دم سے لگا رہا ہوں دا کہ کلام میں نہیں دیکھی ہے ان میں دون نہیں ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے وہ بھول کی طرح نکلتا ہے اور کارڈ ڈالا جاتا ہے اور سائے کی طرح کیا ہوتا ہے اٹھ چاہتا ہے یہ بہتا بہتا ہے ماندان میں جب پیدا ہوا تو جب یہ بھول کی طرح کھلا تو اس کے بعد دین اس کی جوانی کو دیکھنے کے لیے اس کی زندگی میں جو پڑھتا ہے پودا جب پڑھتا ہے تو اس کی خوشی کو دیکھنے کے لیے اس کی دیکھنے کے لیے کہ خلاوت اسے سلامتی اور کیا کریں ترقی عطا کریں جب سلامتی کا شہزادہ آپ کے ساتھ ہیں ہمارے کی رہنے کے لیے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں آسکتی کیونکہ وہ رکاوٹوں کو بھول کرنے والا کیونکہ ہمارا زور ہے وہ زور وانا بادشاہ ہے ہمارا طاقت اور بادشاہ ہے جب ہم کشکار کی بات آتے ہیں تو کبھی بھی گرتے نہیں ہیں بھیڑا نہیں کھاتے ہیں پھر ہمارا پھر ہمارا پھر سیدھا چکھے گئے ہیں اور انسان کو جو خلا کر اس کی زندگی بیٹی ہے اس میں کوئی کسی کا یہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی عمل مجھے نہیں پتا آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس کے بعد میرے ساتھ یا میری زندگی میں کون سا خلاف آ رہا ہے لیکن وہ جو گیتا ہے اس نے اپنے کلاب باٹ میں ہمیں کسی بھان گیا ہے کہ جب ضرور انتالیس رو اس کی چوتھی اور پانچویں آیت کو جب پڑھ گئے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بھالشت کی مالک اور بھالشت نے کتنا سفر کا ایک کا سکتا ہے بہت تھوڑی سی خطا ہے کسی کو نہیں یہ پتا کہ اس زندگی میں اس تھوڑے سے سفر میں میں نے خدا کی مزوری کو کتنی بار محسوس کیا خدا کے سامنے آپ نے آپ کو کتنی بار رکھا ہے خدا سے کتنی بار محسوس کی مالک یہ ہے یہ بات جو چاہتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ عمر کی حصہ جو ہے وہ زندگی